بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایس انہان اور میرے یوٹیوب چینل ایڈوکیٹر ایس انہان پر آپ کو خوش عمدید آج کس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے KPPSC کے SSIT کی پرپرشن سیریز کے حوالے سے اور اس میں میں آپ سے شیئر کرنے لگو کمپیوٹر سائنس کی کچھ بیسک ایم سی کیوز اور یہ بیسک ایم سی کیوز کی پارٹ سکس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے لگو اور اس سیریز کے ویڈیو نمبر سکسٹین ہے جو کہ ہم نے KPPSC کی پرپرشن کے لیے سٹارٹ کی ہوئی ہے اگر آپ نے میری باقی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تو ڈسکرپشن میں میں نے پلائلس کا لنکھ پروائیٹ کی ہوئے جس پہ آپ میری ساری ویڈیوز اس سیریز کی دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کا ہمارا پہلا کسچن ہے نورمن سی ڈی روم یو لیکن سٹور آپ ٹو دیش دیٹا تو ایک نورمن سی ڈی روم ہمارے جو ڈیٹا سٹور کر سکتی ہے اس کی کپیسٹی ہوتی ہے 680 MB تک تو اس کی آپشن سی یہاں پہ درست ہے MIS is designed to provide information needed for the effective decision making by تو یہ منیجر کے لیے استعمال ہوتا ہے MIS system سویپنگ یہ ہمیں allow کرتی ہے کہ ہم مختلف پروگرام کے درمیان سویپ کر سکتے ہیں کہ ایک پروگرام جو ابھی رننگ میں ہے اس کو میموری سے نکال کے کوئی دوسرا پروگرام لوڈ کیا جاتا ہے اور اس طرح turn by turn ان کو entertain کیا جاتا ہے یہ تب ہم استعمال کرتے ہیں جب ہمارے پروگرام کی requirement زیادہ ہو اور ہمارے پاس available memory کم ہو تو ہم سویپنگ کا concept استعمال کرتے ہیں The windows feature is the ability of computer to automatically configure a new hardware component تو اس کو کہا جاتا ہے plug and play کہ جب بھی ہم کوئی نیا hardware اپنے سسٹم کے ساتھ connect کرتے ہیں تو وہ آئیٹومیٹیکلی اس کے drivers وغیرہ اور اس کے جو basic configuration requirements ہوتی ہیں ان کو fulfill کر لیتے ہیں اور یہ windows کے اندر اپنا ایک feature ہوتا ہے اور اس کو نام دی جاتا ہے plug and play which of the following is not a part of the control panel تو control panel میں جو my documents کے آپشن دی گئی ہے تو my document ایک folder ہے جو ہمارے seed drive میں موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ date and time یا کسی پروگرام کو add یا remove کرنا یا display سے related کوئی changes کرنا کوئی configuration management وغیرہ کرنا یہ ساری چیزیں control panel میں already available ہوتی ہیں data provides the information about hardware installation configuration in hardware status تو اس کے لئے ہم جو term استعمال کرتے ہیں device manager یہ ہمیں interaction provide کرتے ہیں کسی بھی hardware کے ساتھ اور ہم اس کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی available hardware installed ہے یا نہیں اس کی configuration یا اس کا status وغیرہ ہم جاننا چاہ رہے ہوں تو device manager کے طرح ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں which of the following is a program group تو اس کے لئے جو ہم term استعمال کرتے ہیں accessories اس میں ہم مختلف programs ہوتے ہیں as a group تو ہم accessories میں جا کے اپنی مرضی کا program چوز کر سکتے ہیں جس کو ہم نے use کرنا ہو a program in execution is called تو کوئی بھی program جو under the execution ہو اس کو کہا جاتا ہے process using windows explorer a plus sign in front of a folder indicate تو کسی بھی folder کے سامنے plus کا sign ہو تو یہ indicate کرتا ہے کہ یہ folder contain کرتا ہے sub folders the traditional mechanical mouse uses a dash to track the pointer position on the screen تو اس کیلئے جو استعمال ہوتا ہے بال اور آج کل جو modern mouse استعمال ہو رہے ہیں ان میں light sensor استعمال ہوتا ہے تو جو traditional mechanical mouse ہیں ان میں بال استعمال کیا جاتا تھا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند لائی ہوگی thank you for watching اللہ حافظ